بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم مراحل آپ کی ذہانت و علم خدمات آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ علامہ اقبال کے تصورات کیا ہیں آپ نے کیا فلسفہ پیش کیا تھا آپ کا تصور خودی کافی مشہور تصور ہیں تصور خودی کیا ہے علامہ اقبال کا تصور تحذیب و تمدن کیا ہے جانتے ہیں علامہ اقبال کے تصورات آپ کے تصورات میں ہمیں ایک تو خودی کے تصور ملتا ہے دوسرا اسلامی تحذیب اور تمدن کے تصور ملتا ہے جو کافی مشہور تصور ہیں آپ کا ایک تصور آپ نے قومیت اور سیاست کے بھی دیا مزید آپ نے اقتصادی اور معاشرتی مسائل پر بھی اپنی آراء پیش ورمائی ہیں اور فن و عدب سے آپ کو کافی گہرہ شغف بھی رہا ہے خودی کا تصور کیا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اقبال اس فلسفے میں اس شیر میں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان اپنے آپ کو اتنا منجھا دے اتنا سلجھا دے کہ خدا خود تس سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے یعنی خودی کو انسان کی سب سے بڑی طاقت آپ نے قرار دیا ان کے مطابق انسان کو اپنی خودی کو پہچاننے اور اسے ترقی دینے کی ضرورت ہے اقبال کے نظری خودی میں انسان کو ایک عظیم حسدی کے طور پر پیش کیا گیا کہ انسان اتنی عظیم حسدی ہے جس کے پاس دنیا بدلنے کی صلاحیت ہے اگر انسان یہ کہے کہ بھئی میں تو وہ کروں گا جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں اور میں کچھ نہیں کر سکتا اور وہ عاجی اور بہانے پیش کرے تو اسے ہم سستی ضرور کہہ سکتے ہیں چونکہ انسان کو تو نہیں پتا تقدیر میں کیا لکھا ہے انسان کو تو عمل کا مقلب ٹھلایا گیا ہے جب تک وہ کمر بستا نہیں ہوتا جب وہ کمر بستا ہو جائے گا اور وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور وہ آگے بڑھے گا یقینا تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ اسے نہیں پتا لیکن اس کا کام ہے محنت کرنا جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتے اور اسے کامیاب فرما دیتے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن اقبال فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گھلیوں میں ہیں وہی صدا اب بھی اے غلام خدا کو ازاد کر اپنے آپ کو اقبال نے اسلام کو ایک زندہ اور مدہر ایک تہذیب اور تمدن قرار دیا ہے ان کے مطابق اسلام ایک ایسی تہذیب اور تمدن ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہنوائی کرتی ہیں اقبال نے اسلامی تہذیب اور تمدن کو دوبارہ زندہ کرنے کی اپیل بھی کی ہے قومیت اور سیاست پر اقبال فرماتے ہیں اے مسلمان بیدار ہو جا زمانہ بدل گیا اے مسلمان بیدار ہو جا زمانہ بدل گیا ہماری قوم کو اب نہیں رہنے دیتا کوئی یعنی اب تو اٹھ جا اب تو بیدار ہو جا آنکھ کھل لے کہ ہماری قوم کو ہر کوئی ستانے پر ہے ہر کوئی مسلمانوں کے خون بہانے پر ہے اقبال نے مسلمانوں کو ایک متحد قومیت کی ضرورت بننے پر زور دیا اور ان کے مطابق مسلمانوں کو ایک متحد قوم بننے کی ناگزیر ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے حقوق اور مفادات کے دفاع کر سکیں اقبال نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد پر انیس سو سنتالیس ایسوی میں پاکستان کیا قیام عمل میں آیا اقتصادی اور معاشرتی مسائل پر اقبال فرماتے ہیں جو شخص غریبوں کی پرواہ نہ کرے جو شخص غریبوں کی پرواہ نہ کرے وہ شخص انسان نہیں وہ درندہ ہے ایسا انسان نہیں ہو سکتا جسے غریبوں کی پرواہ نہیں ہاں وہ درندہ صفت ضرور ہو سکتا ہے اقبال نے اقتصادیات پر معاشرتی اور سماجی مسائل کو حل کرنے پر اور ان کی ضرورت پر آپ نے خوب زور دیا ان کے مطابق مسلمانوں کو غربت بے روزگاری اور دگر سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اقبال نے ایک ایسے معاشرے کے قیام کا خواب دیکھا تھا جس میں ہر ایک کو مساوی حقوق اور مواقع حاصل ہوں فن و عدب سے متعلق اقبال فرماتے ہیں فن و عدب سے ہی ہے نشو نمائے ملت فن و عدب سے ہی ہے نشو نمائے ملت فن و عدب سے ہی ہے شعور ملت یعنی ملت اور قوم جب اس میں فن و عدب ہوتا بھی وہ ترقی کر سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں اس میں نشو نمائے ہو سکتی ہیں وگر نہ وہ جامد رہ جائے گی اس کی فکر جامد ہو جائے گی اقبال نے فن و عدب کو انسان کی ترقی کے لیے ضرورت قرار دیا ان کے مطابق فن و عدب انسان کے جذبات اور خیالات کو ظاہر کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اقبال نے فن و عدب کو ایک ایسی قوت قرار دیا جو انسان کو نئی منجلوں تک پہنچنے میں مدد کر سکتی ہے اقبال مرہوم کا تصورِ خدا کیا ہے اسلام اور فرصبے میں ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ شاہ حاشمی صاحب لکھتے ہیں اقبال اور تصورِ خدا اقبال نے خود کو قوتِ نازمہ کا نام دیا اس لیے اسے ذہنی کیفیت کا مجموعہ نہیں سمجھتا کیونکہ یہ ایسی نازم قوت ہے جو ہر لمحہ اور ہر وقت مصروف عمل رہتی ہیں اور اگر یہ قوت نہ ہوتی تو ہم اس مادی عالم کا بطورِ بحدت مشاہدہ نہ کر سکتے اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب تک خودی یعنی امسانی سے ہم اور پوری کائنات کی بناوٹ میں پوری پوری ہم آہنگی قائم نہ ہو تخلیقِ عالم اور سانچہِ عالم بناوٹِ عالم اور خودی اگر ان دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو تو نہ تو ہم فطرت کو بتمام اور کمال سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حیات کا ایک لمبا تجربہ ہمیں سبق دیتا ہے یعنی ہم نہ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہی عالم کو سمجھ سکتے ہیں ان دونوں چیزوں میں ہم آہنگی کہونا ضروری ہیں آگے چلی کر اقبال بیان کرتے ہیں کہ الہیت یعنی علوہ حقیقت کا نظارہ یا مشاہدہ انسان خود اپنے وجود کی گہرائیوں میں ڈوب کر بھی کر سکتا ہے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے انسان کو عالمی بناوٹ سے ہم آہنگ ہونا ہے دنیا کے چیزوں سے ہم آہنگ ہونا ہے جب ان کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے اور جب اپنے وجود کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے تو وہ وجود ربانی کے ساتھ انسانی خودی کا تصور بھی کر سکتا ہے اقبال اس کو یوں بیان فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن نہ تو بن تو انسان کو تصور خدا کے لیے پہلے اپنے آپ کو دنیا کے چیزوں سے ہم آہنگ کرنا ہے پھر اپنے آپ کو سمجھنا ہے جب اپنے آپ کو سمجھ گیا تو من عارف نفسہ فقد عارف رب تو وہ ذات باری تعالی کو جان لیتا ہے اقبال کا فلسفہ کیا ہے آپ کے فلسفے میں ہمیں چار ارکان ملتے ہیں اقبال کے نظام فکر کو مکمل اور صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اقبال کے فلسفے میں درزل چار نظریاتی اناثر شامل ہیں نمبر ایک صوفیانہ فکر نمبر دو مغربی فکر نمبر دیر اشتراکی فلسفہ اور نمبر چار قرآن مجید کا نظریاتی عملی فلسفہ جہاں تک صوفیانہ افکار کا تعلق ہے تو یہ فکر اقبال کو اپنے آباؤ اجداد سے ورسے میں ملی تھی ان کے جد اعلی کشمیر کے پنڈت تھے اور کشمیری مسلمان صدیوں سے ہندووں راجاؤں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے آتے تھے اور ان کا ہر جور و ستم اپنی جاں پر سہنے کے عادی ہو گئے تھے ان کو اپنے انسانی حقوق کا کوئی علم نہ تھا ان کی زبانیں گم ہو چکی تھیں جس کے نتیزہ یہ تھا کہ نہ تو وہ مردوں میں شمار کیے جا سکتے تھے اور نہ زندوں میں بلکہ اپنی اس حالت زہر کو اپنا مقدر سمجھتے ہوئے دن پورے کر رہے تھے ان کے دلوں میں مشرکانہ متصوفانہ نظریات اور عقیدوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا صرف اکابر پرستی پیر پرستی قبر پرستی ہی ان کی زندگی کا جز بن چکا تھا ان سب کے علاج کے لیے اقبال مرہوم نے مولانا رومی کے نظریات سے اثر لے کر انہیں اپنا مرشد بنا لیا اور یہاں سے آپ کے فلسفے میں ہمیں تصوف کا رنگ ملتا ہے صوفیانہ افکار ملتی ہیں اقبال کا فلسفہ مغرب کیا ہے چونکہ آپ نے مغربی فلسفہ پڑھا بھی ہیں اور اس میں آپ نے ام اے بی کیا اور آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد یعنی اسسٹرنٹ پروفیسر کی حصے سے آپ وہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں اس لیے فلسفے مغرب کی تعلیم دینے کی وجہ سے آپ کے اشعار میں آپ کے فلسفے میں مغربی فکر بھی شامل ہو گئی اور آپ نے انگلینڈ کے سفر کیا جرمنی میں آپ نے پڑھا تو مغربی تہدیب اور اس کے اچھے یا برے اثرات کے آپ نے بخوبی مشاہدہ کیا اور مغربی اقوام نے اپنی استعماریت کی وجہ سے مشرقی ملکوں پر بھی اپنا ایک کے گہرہ اثر چھوڑا گئے تو اقبال مرہوم کے فلسفے میں ہمیں فلسفہ مغرب کا اثر بھی ملتا ہے جہاں تک فلسفہ اشتراکیت کے تعلق ہے تو فلسفہ اقبال میں جہاں ہمیں اور کئی تصورات ملتے ہیں وہاں ہمیں کارل مارکس کا اشتراکی فلسفہ جس کو گیم و نظم کیا جاتا ہے یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے کئی نظریاتی اور عملی پہلوں کا اکس صاف صاف دکھائی دیتا ہے اس کی جو وجہ ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کو اسلامی نظام کی زد عوام کی زلت حکومی محتاجی اور کئی دوسری معاشرتی برائیوں کا منبع سمجھا جاتا تھا جبکہ اشتراکی نظریہ بھی اسی سے تقریباً ملتا جلتا ہے شاید اسی فکر مماثلت کی وجہ سے انہوں نے کچھ اشتراکی افکار کو اپنے اشعار کی زینت بھی بنایا ہے اقبال کا فلسفہ قرآنی قرآن پاک کا نظریاتی ابلی فلسفہ یہ اقبال کے اشعار میں ہمیں بخوبی ملتا ہے اقبال کے ایک شعر سے اس بات کی فضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ کس قدر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کے تمنائی تھے وہ چاہتے تھے کہ اسلامی حیات کا بول بالا ہو اقبال یہ بھی مانتے تھے بلکہ ان کا پکا پکا عقیدہ تھا کہ قرآن حکیم کل زندگی کی ہدایت کا منبع اور سر چشمہ ہیں اس لئے وہ تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن اگر تو مسلمان زندگی کا طلبگار ہے تو یہ ممکن ہے نہیں ہے قرآن کریم کے بغیر قرآن کو سینے سے لگا لے تو پھر ایک اسلامی زندگی گزار سکتا ہے اقبال کل زندگی کا مطلب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امسان کے انفرادی اجتماعی مادی مصنوعی دنیوی دینی اخربی زندگی ہی کل زندگی ہے اور قرآن مجید ان سب کا سر چشمہ ہدایت اس لئے ہے کہ زندگی مسلسل حرکت اور تغیر میں ہی اپنی نموب رکھتی ہے اور اگر ثبات ہو اور تغیر ختم ہو جائے تو زندگی کے نام و نشان تک مٹ جاتا ہے اسی حرکت اور نموب کی وجہ سے کئی ایسے عملی مسائل اُبھر آتے ہیں کہ امسان ان کو حل کرنے سے آجاتا ہے لیکن یہ بھی اعجاز قرآن مجید ہے کہ اس میں قیامت تک وہ خوب پذیر ہونے والے مسائل کا حل موجود ہے ہر نئے آنے والے مسئل کا حل ہمیں قرآن مجید دے دیتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرآن پاک کی کسی بات کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے اور تشریح اور تفسیر حکمہ کرتے ہیں اور کسی بات کی طرف ہمیں قرآن کریم کی سریح بات بھی مل جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قرآن پاک اقبال کے فکری نظام میں قلیدی حیثیت رکھتا ہے کولاسی درست اللہ میں اقبال نے شعر و شاعری میں مختلف جہاد تعارف کر رہی ہیں اور ایک نئی سوچ اور فکر آپ نے دی آپ کے تصورات میں تصور غدی قومیت و سیاست اسلامی تہذیب و تمدن اور تصور فغیرہ قابل ذکر ہیں اقبال کے فلسفے میں ہمیں چار آسر ملتے ہیں جن میں صوفیانہ فکر مغربی فلسفہ اشتراکی فلسفہ اور قرآنی نظریاتی عملی فلسفہ موجود ہیں عند درست کے مندرجات عند درست میں ہم سید ابو الانہ مودودی کے حالات زندگی پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی